اے ہے پردہ علی دی بیرے عالم اسلام آؤ اس گھر نو سمجھو اے گھر عزل تو امین ہے اے گھر عزل تو صادق ہے اے گھر پڑھن نہیں آیا اے گھر پڑھاں آئے اے کسی دی منن نہیں آیا اے توحید نو منوان منہ انبات جو پتا لگا کوئی اللہ ہے اس گھر نے دسیا ہے ماشاء اللہ دو یا دھائی میٹ واقعی سرکار اعباس میں انگروازہ بند کی طرف اندرو دستک ہوئی اندرو گھر علی سہر تو کہوں فرمایے بابے آکھائے دروازہ بند کرو جنابِ کلسوم صلی اللہ علیہ وآد آئی بہر اسی نہیں آنی آگا اے بابے نا اے دودھ رخوایا آئی تو بابا نایی جیسے میں ضرورت پہ ہی میں مانگ لانگا سنے آئے ظلم دی تلوار لگی یہ خون زیادہ بہ گیا ہے اے دودھ آئی اے شید میں لے آئی جی 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 یہ ترہ واری جنابِ کلسوم آکے آئی بابا اے پھیلو افساری دیتا ہے تو فرمایے میری جی کوئی نہ پیوے میرا کر کے رکھ دو جسے میں منگاں گا مندے دیا جی جنابِ کلسوم نے کیا بابے خود رکھوایا آئے سرکارِ عباس وہی دودھ درتے ہو شید ملے آشربت لے کے آئے بابا دھییاں بھیجئے ہی فرمایا اے میرے قاتلوں کے کہ ریپیاس تو زبان بیل نگلی ہیں کی میں تعریف کرنے گا لے گی ملکی حیثیت کی ہے اس سے کرنے ہوں علیہ السلام کیا جند ہے جیڑا اپنی زندگیش قاتل بھی پیاس کا انتظام کر کے لے تین من رزق دینا ہوکھا ہے یا قاتل نو رزق دینا ہوکھا ہے ایک دن اور ختم نو بجے دوستہ بابنوں میں دس ہو دوسرے مذہب دے بھائی ہوئے اپنے لے کے آو تھوڑے تھوڑا پیار ناز گلن کریئے تھوڑی تھوڑی سوچ پیدا ہوئے تھوڑی نفرت کٹے کوئی نہیں محمد رسول اللہ پڑھنا لے بھائی ہو بھائی ہیں چاہے اختلاف ہوں دے رہا دے تے اختلاف نو ختم کرنا اچھی بات ہے طول کرنا اچھی بات ہے انہی وی اکی ساری اولاد خدمت کر رہیے امام حسین تو علاوہ جڑا پتر پانی دیندہ ہے نا علی پہی لیں دے پیان دینے تیرا شکریہ کہ جیسے امام حسین پانی دے فرمایا تو میں پانی نہ پڑھا بابا میں کیوں نے فرمایا خودارو لئی دینے لیدے باپس میری ساری اولاد پانی منگے گی کوئی نہ کوئی دین آلا ہوئے گا وائے توں اے توں مانگدار آسین دین آلا ہوگا پٹیاں خون دین آل بھری جا نہیں ہے نا تدھی نو پتر کپڑا چینج کر دیں دیں تبدیل کر دیں تدھی سے حسین بننے لگ دیں فرمایا بیٹا توں نا من ایک زخمیں میری اولاد کو سب تو زیادہ زخمی دوں ہوئیں گا تین پٹی بننے لگا حسن جی بابا جا بیٹا میرے قریبا اس سارا پور تیرے ہوا تخت چھوڑنا پی ہوئی چھوڑ دیں اسلام بچائیں معایدہ کرنا پی ہوئی صلح نہیں معایدہ کرنا پی ہوئی کر لیں اسی کو تخت دے بکھیں سنواللہ نے شریعت عطیق معایدہ کرنا پی ہوئی کر لیں اسلام بچائیں قرآن تیرے حوالے دین تیرے حوالے جو کچھ غدیر علی دن رسول من دیکھیں گے آئی میں دن دیکھیں گے پھر آواز آئی میری ساری اولاد میرے سامنے آو پتر دیاں نوہ سب سامنے آو فرمائے میرے دو کم رستے چھ رہ گئے ایک میرا سہیدہ ایک میرا خطبہ دیرے کم ماں باپ دے رہ گا نوہ اولاد پھر دی میری نیک اولاد میرے نالوادہ کرو میرا خطبہ کون پڑے گا میرا سہیدہ کون پڑے گا پیدا کرنا ہے جی قسمیں شیعہ بیٹیو تو اتواتے بردارس نہیں ہے جا سنی بھائی بھی میں قسم نہیں دیں گا جسی ہے جہاں میرا خطبہ کون پڑے گا میرا سہیدہ کون دے گا جناب زینب باب دا حق دے ہیں چونکہ انگیے بابا جہے ٹردی باری بلائی لیے ہی نا تجابی دھی وعدہ کر دیئے جناسوں کئیوں کتران کو کروانا ہے جناسوں کئیوں مرحبا 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 ہر کہنیا پارتان حسن جناب امال بنین علی دے پہر جمع آواز آئی جائیں ولے ذرب لگیئے میرا باس کتے فرمایا کجنات میں خود اجازت نہیں دی فرمایا ہر کہنیا پارتان دی ٹی وینڈے ہو میرا عباس کہن دے ہوالی کسرِ بطول مٹی دے بھائے کے رونہ لیا ہو علی عباس دا حتنب کے حسین دے ہاتھے فرمایا ہر کوئی حسن دے ہوالے عباس تو حسین دے ہوالے بابا دی وجہ فرمایا ایک محمد آئی میں علیہ اے اپنے دا حردہ محمدے تو اپنے دا حردہ علی لڑیوں تھے جتے حسینہ کی اپنی مرضی نہ کرے عباس پہر جمع کے آنے میں بابا آبادہ ہویا میں ہر منزل دے جبرا سا بابا اتنا منوا دے جدن زینب جی چادر سے بڑ جائے علی آنے نے تو جان حسین دے ہوالے حسین دی آواز آئی تے بابا میں کہنے دے ہوالے فرمایا کہ تے گئی ہے میری شرمہ علی زینب حسین دا حتنب کے جناب زینب دے آتے دے گیا آنے نے حسین دو زینب دے ہوالے میرا باغی نہ رہاں دیں باغی نہوں گھنٹے خطبہ بڑھنا دیں آواز آئی تے بابا میں کہنے دے ہوالے میرے مولا زخمی سار جا کے آنے نے کتھے گیا ایک کل بنی ہا شمدی غیرت سجاد شیعہ سنیاں دو سالان دے سجاد نو عباس شاہ کے دا دل سینے تے لکھایا ہے دیدہ حتنب کے سجاد دے ہتے دے گیا میرے عباس تو حسین دے ہوالے حسین تو زینب دے ہوالے زینب تو سجاد دے ہوالے سجاد تو خدا دے ہوالے رحمانہ دریدہ میرے مالک میرے سار جاں حاضری ہے نہ کوئی حق ادا کر سکے دو حق کوئی نہیں ادا کر سکے ذات اللہ دی عبادت دا حق نہیں ساتھ ہوڑا ہوں گا اور اس بھارت دی مظلومیت دا گریے دا حق ادا حاضری ہے میرے مالک قبول پر بانیان دے مرحومین دی بخشت پر